السلام علیکم انسپائیڈ بائی سیٹمہ خوش شامدید میرے دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان مبارک ہان جی آنس لائی ہوں مزدار کبے اور ساتھ ہی لائی ہوں بابا گنوش جن کو نہیں بتا تو بتاتی چلوں یہ ایربیک ڈش ہے کبے اور بابا گنوش ساتھ پریسنگ جن کے ساتھ یہ کھائے جاتے ہیں یہاں ریسٹورنٹوں میں بہت زیادہ شوک سے کھائے جاتی ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے برطن میں آپ تیل ڈالیں تیل دو سے تین ٹیبل سپون ڈالیں زیادہ آئل اس میں یوز نہیں ہوگا برنہ آپ کے کپے ٹوٹ سکتے ہیں فرائی کرتے ہوئے پیاس ہم ڈالیں گے اس میں ایک بڑا اور اس کو پکائیں گے پیاس کو ہم پانچ منٹ تک پکا کے اس میں ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے بڑے جانور کا کھیما کھیما آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن اس میں بڑے جانور کا کھیما استعمال ہوتا ہے آدھا کلو جائے گا اس میں کھیما کھیما کو ہم کلر جینچ ہونے تک اور آئل اوپر آنے تک اچھی طرح سے بھونیں گے بھون کے تو ہم اس میں ڈالیں گے مسالے مسالوں میں جائے گا اس میں ایک ٹیبل سپون نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالی کالی مرش وہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈالیں زیادہ ڈالنے چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالیں ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے زیرہ اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ مسالے اس میں یہی پڑتے ہیں لیکن ٹیسٹ ویسٹ کا بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزے کا ہوتا ہے کیما کو آپ اچھی طرح سے بھون لیں تھوڑا سا پانی ڈال کے بھون لیں تو آپ کا کیما ہو گیا ریڈی دو کپ ہم لے لیں گے بلگر بلگر کو میں نے ایک کپ پانی میں بھگو دیا تھا گرم پانی لینا ہے آپ نے اُبلا ہوا اور بلگر کو بھگو کے آپ ٹھک کے رکھ دیں پندرہ سے بیس منٹ تک تو اس طرح ہو جائیں گے اب ہم پکے ہوئے کیمے کو اور بلگر کو ایک مشین میں ڈالیں گے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں مسالے میں کسی وجہ سے ریکارڈ نہیں کر سکی اس میں میں نے ڈالا ہے ایک انڈا اور ایک کپ میں نے اس میں ڈالا ہے میدہ یاد سے آپ نے ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کالی مرچ ڈال لی ایک ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کیا اور میں نے اس میں کرش مرچ بھی ایڈ کی ہے ویسے کپ میں نہیں ہوتی لیکن میں نے ایڈ کی ہے بہتر ٹیسٹ کے لیے کرش مرچ میں نے ایڈ کر لی اس طرح آپ کا پیسٹ بن جائے گا پیسٹ گھنہ ہونا چاہیے یاد رکھئے گا کہ اس کا پیسٹ گھنہ ہونا چاہیے اس کو فریج میں آپ گھنٹے کیلئے رکھیں پھر آپ ہاتھوں پہ آئل لگائیں اور کپے کی شیپ بنا لیں شیپ بناتے ہو ہم اس میں چلکوزہ رکھ سکتے ہیں بادام رکھ سکتے ہیں کاجو رکھ سکتے ہیں میں رکھ رہی ہوں کاجو اور بادام ایک ایک بیس اور ہم اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے کپے کی شیپ بنا لیں گے درمیان سے یہ تھوڑا موٹا اور سائیڈوں سے اس کی کونیں نکلے ہوتے ہیں اس شیپ کے آپ نے کپے بنا لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں سارے بنا کے تو یوں آئی لیچیے جی ہمارے ہوگے کپے تیار ان کو میں فریش میں رکھ دوں گی کیونکہ اب ہم ریڈی کریں گے ٹریسنگ جو ہے بابا گنوش جی بابا گنوش کے لیے ہمیں چاہیے بینگن بینگن آپ اپنے حساب سے لیں جتنی آپ نے ڈریسنگ بنانی ہے میں نے دو بڑے بینگن لیے چاہے آپ ان کو بوائل کریں اگر اوون ہے تو اوون میں ان کو گھنٹے کے لیے کلی میں لپیٹ کے آپ رکھتے ہیں سلور پیپر میں گھنٹے کے بعد آپ کے بینگن اس طرح ہوں گے آپ نے چلکے سے بینگن کا گودہ اتار لینا ہے کانٹے سے لے لیں چمت سے لے لیں آپ نے اچھی طرح سے اس کو اتار کے بلینڈر میں ڈال دیں آپ نے ابھی تک میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیے گا تاکہ جو بھی ویڈیو آئے تو آپ اس کا لونیفکیشن لیں ہاں جی اس میں چاہے گا ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے گارلک پاودر ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کالی مرش ڈالی ہے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں اور اس میں ڈالا ہے زیرہ پاودر اس کو ہم کر لیں گے دو ٹیبل سپون آئل ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ بلینڈ کرنے کی دیری ہے اور ہماری بابا گنوش ریڈی ہے بہت ہی اچھا اور بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ایربی کھانوں میں بہت زیادہ مسالے یوس نہیں ہوتے بہت سادہ اور سمپل ہوتے ہیں لیکن ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں باقی ریسپی سے اس کے اوپر ہم دو ٹیبل سپون آئل ڈال لیں گے لیجئے جی ہمارا بابا گنوش اور کبے ریڈی ہیں جائے کیجئے افتاری میں اب ہم فرائی کر لیں گے میڈیم ہائی فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے کبے کو لیجئے کبے میں نے فرائی کر لیے ہیں گرم گرم اور ساتھ میں نے رکھی ہے ایڈریسنگ میں کرتی ہوں افتاری میں ان کو انچائے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا بہت آسان اور بہت دیم اچھی ریسپی ریگر بہت جلدی حاضر ہوں گی خدا حافظ